حاضر اللہ علیہ وسلم یہ ماہ مبارک کی قدیلہ بار بار اس لیے کہنا بھی ہے سونا بھی ہے اس لیے کہ قلیل مدد کے لیے سال میں آتا ہے انتیس دن یا انتیس دن لیکن یہ ایسا نہ ہو کہ یہ قبلت سے بدل جائے اس لیے بات آئیتا اس ماہ مبارک میں ایک کتاب کا احضارہ تعلیم میں کر کیا جاتا ہے لیکن اندرام کی قصیلتی مبارک کے سامنے آئیتا ہے ہم کوئی لمحہ ہمارا رفت سے نہ قبلتے پائے جب اللہ کے نبی نے اعتمام کیا ہے تو وہ بھی اس کی فضیلت کے اعتمام کرنا چاہیے تاکہ بار بار سننے سے سستی تو فضیلت اگر سامنے نہیں ہوگی تو پھر عمل میں ایک قوتائی پیدا ہوتی ہے فضیلت ہوتی ہے تو اندر سے دائیا شوق پیدا کرتا ہے اتنے عمل پر یہ اعلان نہیں اس لیے خود اللہ کے نبی کی بھی سردت رہی ہے کہ شعبہ کے معینے ہی بھی ہفتہ آشرا پہلے رمضان کی فضیلت کو بیان کرنایا امت کے سامنے صحابہ کے سامنے تاکہ لوگ اس کو اچھی طرح بصور کریں چنانچہ وہ نبی علیہ وسلم ہے جس میں اس کے فضائے رکھا کے نبی نے بتایا کہ یہ وہ معینہ ہے جس میں فرض کا سوا کے رہے ہیں وہ ستر فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں اور نوافیل کا سوا فرض کے برابر ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے کوئی روزہ آ کر روزہ افتہا کرائے گا تو اس کو اپنا ہی عجب بلے گا جتنا روزہ لگنے والے کو بلے گا اور اس کے عجب میں کمی نہیں ہوئے صحابہ کوئی خیال ملک اپریٹ بھر کے کھلانا تبریٹ کے بس کی بات نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ اگر کوئی ایک خجور ہی سے افتہا کرائے گا پھر چند باتوں کے طرف اشارت کیا کہ اس میں جو کہ یہ لحمت کا مخصرت کا مہینہ ہے اس لئے قصرس سے لا الہرہ ادوہ بھر کیا ہے خصوصا پہلے اشنے میں اگر اس کا اعتمام ہو جائے کہ تین تصویح کے علاوہ بھی کچھ زائد تصویحات لا الہرہ ادوہ رہتے ہیں پڑھی جائے اور آسان یہ ہے کہ پانچ نماتیں ہم بڑھتے ہیں تو ہر نماز میں جب آتے ہیں تو اتنا موقع رہتا ہے جماعت کھڑی ہونے میں کہ نماز کے بعد کے آدمی ایک تصویح لائے گا ہی لگنا کی پر سکتا ہے تو پانچ سو تونز ہو جائے گے اور دس دن میں کتنہ ہو جائے گا دس دن میں پانچ ہزار مرتبہ بھی کتنہ ہو جائے گا دس دن میں پانچ ہزار مرتبہ بھی نہیں چلے گا دوسرے اشنے میں استقفال کی قصر کی جائے ہم سب بنے گار ہیں اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ تو معافی کو پسند کرتے ہیں بلکہ حلاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوش ہاں اللہ کے نمیس شب قدر کا پتہ چل جائے گی تو کیا دعا مانگو اللہ ربی نے دعا تاریخ کی یا لما انک عفو و قریب تو ہم قرآن کو فعفو انی یا اللہ آب قریب احمدرہ معافی کو مسئل بنواتے ہیں بس ملکوں ہی معاف کرتے ہیں شب قدر کی رات میں یا آخر عشرے کی تعاق راتوں میں ان دعاوں کو ہی مانگو اسی طرح دوسرے عشرے میں استغفار ہے تیسرے میں جنت کا حصول اجلنم سے پڑا بلکی شروع اللہ میں سے دعاوں میں یہ جوز بڑھا لیا نجی ہے اللہم اینی اثرو کل جنہ و عروض بی کبین الدات یا جماعت شیئے کے ساتھ اللہم اینی نسلو کل جنہ و نعروض بی کبین الدات اور اس میں ادافتی دوتا ہے اللہم اینی نسلو کل جنہ تلوی فی دوس و نعروض بی کبین سختت و غذاب بی کبین الدات اللہ تلاثنی قدر سے غصے سے جلنم سے اسی طریقے سے اللہ کی طبی کا احتمام کے بدل تھا کہ رمضان کے استقبال میں شعبان میں قصر سے روضہ رکھ لیتے ہیں قصر سے بلکہ بعض میرایتوں میں حضرت فرماتے ہیں کہ حیات و صحابہ کے تاریخ پورا شعبان آپ روضہ رکھ لیتے ہیں یعنی شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملائے گا تاکہ یہ بدل پہنے سے ہی رمضان کے لیے تیار ہونا ہے پہلے سے ہی گوزہ رکھ کر اس کا عادی بڑا لیتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے رمضان کو حصول کیا دیں پھر ایک دعا شعبان سے بھی پہلے یعنی دو مہینہ پہلے سے ہی آپ دعا شروع کر دیتے تھے اللہ ہم بھارک لنا کیا رجب اور شعبان وہ گرلی بھی آنما ساتھ کیا ہے کہ ہمارے بھی یہ رجب کی مہینے بھی اور شعبان کے مہینے میں برکت اللہ برکت اللہ برکت آپ کو رمضان پہ پہنچا دی گوز سے وہ رمضان پہ نہیں پہنچے چلے گی باستور شفرات ہی کہ دی چلے گی تو اس کی یہ دعا بھی مہینے کیا کہ رجب تک پہنچایا ہے تو رجب میں بھی پڑھ لکھتے ہیں شعبان میں بھی اور رمضان تک پہنچا پہنچ بھی گئے تو اور دعا کی ضرورت ہے اس کی بھی گئے کہ رمضان وصول نہیں کرسکتی اس کی دعا اور بتائیے رمضان سے مہینے اللہ ہم سلیم نگی رمضان و سلیم رمضان علا و سلیم علا متقبلا کہہ اللہ ہم کو رمضان کے لیے سلامت کر رہے ہیں اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت کر رہے ہیں اور رمضان کو قبول کر رہے ہیں اس کے اعمال کی تحبیق دیئے اور اس کو قبول دیں اس لیے کہ دیکھنے میں جاتا ہے کہ بعض سے پھر رمضان سلامت ہوتا ہے لیکن انسان کو بھی حقصہ پیش آ جاتا ہے کوئی بھی مانی نہیں کوئی تکلیف تو وہ فرض تو دور تھی مانگر ترابی تو دور تھی مانگر فرض کرنا بھی مشکل ہوئی ایسے بھی باقیاتی اس کی صحت باقی نہیں رہی رمضان تو ہے لیکن وہ اس لائے پہ رہا کہ رمضان کے اعمال کر سکتے اس کے اپنی سلامتی محب ہے اور ایسے بھی ہوئے کہ رمضان ہم سلامت ہیں اور رمضان سلامت نہیں رہا جیسے اللہ اللہ کے رمضان آیا تو ترابی بھی دھر پہ پڑھنے 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 بلکہ یہ بھی دھر پہ پڑھنے 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 ایسے ہو گیا تو یہ ایسے مبالک مہینہ ہے کہ اس کی بڑی فرکتیں اللہ کے طرف سے روزی بھی بڑھنے پڑھنے 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 دإhindраaled اور اس مہینے کو کلا فہلاحہی سے خاص پڑھنے 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 احداث تھے کیسے عبادت کا جوڑ ہے کہ اس میں ہم دوزہ بھی رہتے ہیں عبادت ہے فریضہ ہے کہ ترابی سل Powell کے بوقت ہے اس کو دیا لکھنے Taoiseыл کساس سے بourou بھی نتیب کہ جیسے عبادت کے بھی مہینہ ہے تو ایسے لیے دعوت کے بھی مہینہ ہے لیکن عبادت میں تو اپنے بھائی کا ہم دوشہ کم لیتے ہیں لیکن ہی عبادتوں کے تائم کرنے کی مہرت میں اور اضافہ ہونے کی وجہ سوچنی آجاتے ہیں پھر وہ ادشیر کا نمکہ یاد آتا ہے کہ مہینہ پر رمضان چندائے جانے کے زیوہ روشن کہ رمضان ہے رمضان ہے اور جو رمضان کے لیے کرونا جی وہ کیتنی صرف شور ہے کہ رمضان ہے رمضان ایسا وجہ ہے پھر اس کلام الہی کو خاص کناس کریں چنانچہ لکھا ہے فضائے کے رمضان میں کہ کتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ میں ناظر فرمائیے اسی ماہیں مبارک کو مجھا دیئے قرآنی بات گوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی مہینے کی رات راتوں میں سے ایک رات اسو شبیطہ کر کے اس رات پہ اللہ نے اپنے کلام کو اور محفوظ سے آسمان دنیا پر پھر وہاں سے حص بھی ضرورت باویس سات چونہ مہینہ سات دن میں ناظر اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ جو صحیح پر دیئے وہ یقوم رمضان یا تین رمضان کو دیئے اگر دعوت علیہ السلام کو زبور جو اللہ تعالیٰ میں دیئے تو وہ بارہ یا اٹھارہ رمضان پر دیئے موسیٰ علیہ السلام کو تورہیم علیہ السلام کو تورہیم علیہ السلام کو اٹھارہ رمضان اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جیت جو بھی بارہ یا تیرہ رمضان تو اس سے پتہ چکتا ہے کہ تمام آسمانے کی تارہیں صحیح پہ اور تارہیں سب اسی مہین مبارک دنا اور پہلا حق و باطل کا جو عظیم الشان محمدہ پیش آیا ہے بدر کرتا ہے جس کو غزوہ بدر کرتا ہے وہ اسی مہین مبارک کی سترہ رمضان تردی کی سترہ رمضان مبارک کو دیکھتے ہیں اور سترہ رمضان اور پتہ مبارک میں اسی مہین مبارک کو ہوئے ہیں بارہ رمضان تو خاص مناسبت ہے اس مہینے کو ہدایت سے اس لئے اس مہین مبارک کو کونوں اعتبار سے جمع کرنا ہے بلکہ کہ اس مبارک میں جب سفر پیش آیا ہے دیو کی مہینت کیلئے دعوت کیلئے چاہے وہ پتہ بکہ ہوئے تو اس موقع پہ اللہ نے صحابہ سے فرمائے بلکہ صحابہ نے نہیں توڑا تو فکمہ فرمائے فکمہ فکمہ اس سے پتہ چلتا ہے فرائض کو زندہ کرنے کی مہینت کیلئے فرائض پر تقفیق ہو جائے کیونکہ چنانچہ جائے یہ تقفیق تو مجاہدین کے یہ خصوصیت سے تھی تاجئے اس کا پائدہ اُٹھاتے ہیں رہی زماروں کے نماز کسک ہیں تو یہ ان کے لئے دیا ہے دیو کا کام کرنے والوں کے لئے کہ تم پر چاہے نماز مختصر کرنا پڑے لیکن دعوت کے کام میں کمی نہیں آنا چاہی عبادت میں کمی تو گوارہ ہے شریعت بتاتی عبادت میں کمی گوارہ ہے انہاں بلکہ اُمت منا کیا کہ روزہ توڑ دو پھر بھی بہت صحابہ شوق میں روزہ نہیں توڑے کہ ہم روزے کی بھی پتیر حضر کریں اور دیو کی مہینت کیلئے تو شام کے وقت اللہ کے نبی نسانت پہ ان لوگوں کو جو روزہ توڑ دیئے کیا کہا کہ آج بے روزے دار آج بے روزے دار روزہ داروں سے آگے بڑھ گئے کیوں جو روزے کی وجہ سے خورا صاحب خورا صاحب اُمت مزوری تھی اس لیے وہ زیادہ محنت اور مفاملہ بھی کر سکے اور جو روزہ توڑ دیئے تھے وہ ٹھٹھ کے انہوں نے مفاملہ کیا اس پر اللہ کے نبی نبی روزے دار آج روزے داروں سے آگے بڑھ گئے تو کبھی کبھی روزہ یعنی چھوڑ دینا بھی دین ہے یا عبادت میں کمی تعاوت کی وجہ سے آگے تو وہ بھی دین ہے آئین دین ہے اللہ کے نبی میں فجر کی نماز اللہ کے نبی پڑھنے کی یہ کہا ہے خوالی مفصل چاریس آئے تو اسے کہاں ستر تک آئیت ہیں ستر آئیت ہیں چاریس آئیت ہیں چاریس آئیت ہیں سورہ تباہت میں تیس سورہ تباہت میں تیس اس سے بھی زیادہ آئیت ہیں لیکن جواب اللہ کے راستی کو ہوتی تھی دین کی محنت میں سفوں میں تو اور نجل کی نماز پڑھیں یہ قربانی آئیت ہیں ہاں سیدت کے نظر میں ہماری حصے اللہ کے نبی جب اللہ یہ تھا اللہ سے محبت تھی اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ زیادہ وقت خلوت میں گزرے جیسے ہم لوگ چاہتے ہیں زیادہ وقت خلوت میں لیکن تعاوت کی ذمہ داری کیلئے اس سے طبیعت کے نانوالی کے باؤدود آپ نے اپنا وقت زیادہ جلوت میں جنودا ہے تاکہ اومت کو آپ کی ذات سے فیض ہو اگر آپ جلوت میں نہیں آتے ہیں تو آپ کی ذات کا اس سے بادہ اومت کیسے کرتے ہیں آپ اگر کونہ سامان لیتے ہیں یا کسی گوشہ نشید ہو جاتے ہیں تو پھر اومت کو فیض کیسے پہنچتا ہے تو خلوت میں بھی رہنا ہے اور جلوت میں بھی رہنا ہے بلکہ تعاوت میں خواب کرنے والوں میں چاہیے کہ جتنا وقت خلوت میں بھی اتنا جلوت میں اور جتنا جلوت کو اتنا اگر ہار رکھا عوام کے ساتھ ہے تو ہار رکھا آنا کے ساتھ ہے تو ایک تو فضیلت سامنے ہونا چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے اوقات بائم سے بچے لیتے ہیں اور ہمارے شبوں جیسے گزارنے کا حق ہے دوسری بات یہ ہے مقصد سامنے ہونا چاہیے فضیل کرنے سے روزوں کا مقصد کیا ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ نے روزے کے ذریعے کیا دیکھنا چاہتے ہیں اپنے مردے میں یا چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں کون سی سفر روزے کے راستے سے پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا بیاد نس آیت میں کیا ہے تو اسے پڑھیں یا ایوالذین اللہ ایمان وآلہم تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان پر بھی روزے فرض دیں کیوں فرض کیے گئے تم پر کیوں فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوہ آئے جائے صفتیں تقوہ پیدا ہوئے ہیں کیا بتا جیسے ایمان کے ذریعے سے توحید کی صفت محصول ہے کہ مہدانیت اللہ کی ذات کے یقین نہیں جائے اور نماز کے ذریعے سے صفت اعتاعت پیدا ہوئے نافرمانی سے ہم پچھیں اعتاعت والی صفت پیدا ہوئے اسی طریقے سے لوزے کی ذریعے سے تقوہ محصول ہے زکاة کی ذریعے سے مال کی محبت نکال گیا ہے اور حج کی ذریعے سے چار کی بھی مال کی بھی وطن کی بھی اہلویان کی بھی سب کی محبت نکال گیا ہے تاکہ داستے میں حجم جائے تو تقوہ پیدا کرتا محصول ہے اگر ہم روضہ رکھنے کے بعد تقوہ نہیں آرہا ہے تو اپنا روضہ پچھا ہے روضہ صحیح ہوگا تو تقوہ آنی چاہیے شکر ڈالی جائے تو شرور کھارا ہونے ہی چاہیے میٹھا ہونے یہ ہوئی نہیں سکتا یہ شکر ڈالی اور میٹھا نہ تو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ہم روضہ رہے جیسا رکھنے کا ہاتھ ہے لیکن دیکھنے میں جا رہا ہے یہ شکر ڈالی جیسی آرہا ہے چیو ایسی نہیں آرہا ہے شکر ڈالی روضہ رکھنے والے وہ نہیں سکتا کہ روضہ رکھنے دیکھنے 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 اس کے یہ سوال کا روضہ ایسا ہو جائے کہ اپنی زندگی کا انقلابی رکھنے دو ہزار تیویس کیا ہوں؟ انقلابی روضہ سوال کونس ہے؟ روضہ نچوہ دیکھنے انقلابیس انقلابیس کیوں کہ تاوہ مقصول ہیں تو میرے افتاد آیا کی نہیں آیا خوصف دعوا تو سب کرتے ہیں میرے افتاد رکھنے کی تاوہ آ گیا تو اس کے لئے پر اتنا پڑے گا پہلے تاوہ رکھنے پڑے گا تو اس کے لئے پرخنا پڑے گا جانس نہ پڑے گا تو پہلے تعلیم کو سمجھنا پڑے گا یہ تقوہ کہتے کسی ہے پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس کا مطلب تقوہ ہے تو اب یہ آئے لگے نہیں دیرے گا جیسے کہا لیا کہ یہ سب سے بڑا اقلمت وہ ہے جو اپنی موت کو یاد لکھتے اور اس کی تیار لکھتے ہیں یہ سب سے بڑا کون ہے اقلمت اور سب سے بڑا پہلوات وہ ہے جو غصے کو بھی جانے اور سب سے بڑا عالی وہ ہے جو اللہ سے اور سب سے بڑا متقی وہ ہے اب یہ دیکھو سب سے بڑا متقی کون ہے جو ترہائی بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچائے اور سوٹی نوٹ پڑی ہے میرے ادھر دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اٹھا لیا یہ تقوہ نہیں ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے تقوہ کیا ہے اللہ کا در خور کر جگہ اللہ ہے لکمان حقیم کا دول ہے کہ گناہ کے لیے ایسی طرح دلاش کر لینا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے یعنی کرامان کا عدویر نہ دیکھتے تو کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالی حاضر نہ ہو اور کرامان کا عدویر صاحب میں نام ہو اگر یہ استحضار ہو جائے کہ اللہ ہر جگہ ہے اور یہ نیکی اور بڑی کا دیکھنے والا فرشتہ میرے ساتھ ہے کون سا کیمرے بولتے ہیں اس سے بھاری کمرہ یہ ہے اس سے بھاری کمرہ یہ ہے یہ تو انسان کا بنایا ہوئے ہیں اللہ کا بنایا ہوئے کے ساتھ ہے اگر یہ خیال آجائے تو آپ نے بنا سکتے ہیں تو سب سے بڑا متقیب ہوئے ہیں جو تنائی میں اپنے عبداللہ اسی لئے درشیب نے لکھا ہے کہ بہت آسا ہے یعروب معاذلات ہے دینا بہت آسا ہے یعروب معاذلات ہے دینا بہت مشکل ہے خلوت میں بہت آئے گلگوں سے بچھنا ہے جس بہت آسا ہے یعنی یہ کہنا کوئی برائی سامنے آئے اور جب تنائی ہوتی تو خود اس میں مختلہ رہے ہیں لوگ کے سامنے اپنی پات بازی بات آتا ہے بہت خرابات ہے جب تنائی موچید آتی تو خود اس میں مختلہ ہو جاتا ہے بچھنی بات ہے بہت آئے گلگوں سے اس سے بچھنی بات ہے اور اس سے بچھنا ہی تکوئے معانا مطبہ ہے اب سنیئے تکوار کیا ہے مشہور حدیث ہے جس کے بناسے یہ ہے اگر اومین نے پوچھا اومت کے خالی سے جو آپ اسے بنام کی تھے اور سید القرورہ اپنے کرام نظر داتا ہے اس سے پوچھا کہ تکوار کیا ہے مجھے بڑے آنی تھی دیت پہ جانے والے ہیں اسے پوچھا کہ بہت ہے سب سے آبزر آیت کون سیہ قرآن کی کہا کہ آبزر اس کے دسوور دیا ہے تو خیل مجھے پوچھنے کے بعد تھے کہا کہ آیا تکو اسید تو سب راس ہی تھی نہیں دا جب تم تسگید آبت ہے آیا تکوس اب دعا رحمہ دیا تھا نبیسی دیتا ہے تو پیچھے سے لکمہ انہوں نے دیا تو کچھا کس نے لکمہ دیا تو وہ درے بھی کہے کہ انہوں نے دیکھنا در سے در سے آگے وقتے دیا مجھے بھی یہ ایک امان تھا کہ تم نہیں دیا اس لیے کہ تمہارا قرآن اتنا اچھا اور پکتا ہے کہ مجھے بھی خیال ہوا کہ لکمہ تم نہیں دیا کہ کبھی کو لکمہ دیکھنا ہم نے ارے ایک تو بس کی بات نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ امیل مومنی کبھی آپ ایسے راستے سے بزرے ہیں جس کے دونوں جانبوں میں خوابار دھاڑیاں ہوں بابل ہے کیکر ہے کانٹے دار دھاڑیاں اور ایک ہی آدمی کی گزرنے کا راستہ بہت طرح راستہ ہے اس کو پک گھٹی کرتے ہیں کہاں اس کو گزریں کہاں پیسے چلتے ہیں اس پر کہاں کبھڑوں کو سمیٹ کر کہاں کوئی کبھڑا کانٹے میں بھنس کر پھٹ نہ جائے اور جسم کو سکوڑ دن کہ کوئی کانٹہ زخمی نہ کر دے بذن کو کہاں اس کا نام تھکو ہے کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزر دوں گناہوں سے نافرمانیوں سے دنیا کی دینمیوں سے تائیش سے معنفات سے خواہشات سے ان سب سے ایسے پان ہو جاؤں جیسے وہ آدمی جو پک گھٹی میں سے اس طرح گزر دوں کہ اپنے کفروں کو جسم کو بچاتے ہوئے ایسی زندگی گزر دوں اس کا نام تھکو ہے اس کا نام نہیں یہ ہے تھکو ہے اس دار فانی کی سجاوٹ پر نجا نگیوں سے اپنا اصلی گھر سجا پھر بیٹھ گا چاہی دی منسیدہ جاؤں یہ دار فانی ہیں اور اس کی سجاوٹ سونے چاندی کی چمک پس دیکھنے کی بات ہے چار دن کی چاندی اور پھر اس پر کیا دکتہ ہونا اس پر کیا لاکتہ آنا حسن تو آخرت ہے وہ چمک اس میں سے ایسی گزر جاوا یہ سب ایسی قتلی سے پوچھا کہ تقوہ کیا ہے سوئیلالالی من تقویع علی رضی اللہ تک تو کہا کہ الخوف الجلیب اللہ کا در خوف ہے یہ تقوہ ہے اللہ کا در خوف الجلیب والعمل بتنظیم عمل قرآن کے نازل کردن احکام کے مطابق یعنی ہماری شب و روز ہماری معاشرہ ہمارے معاملات ہمارا ہر عمل قرآن کی ہدایات کے مطابق جیسا قرآن کہہ رہا ہے تو ایسی زندگی ہو جو زندگی وہاں وہ قرآن میں موجود ہو ہماری زندگی اسلام کی جیتی جاگتی اور چتری فتری تصویر ہوتی ہے کہ اسلام اس کا نام ہے قرآن اس کا نام ہے اپنا عمل قرآن کے مطابق یہ ہے تقویے کی عرابت تیسری بات فرمائی تھوڑی روزی پر اور رضا بالتلیل تھوڑی روزی پر کہا تھا ہے راضی ہے تھوڑی روزی پر روزی میں بات کر سکتے ہیں بات کرتے سے روزی نہیں چھوٹتا ہے آہو کھٹتے ہیں خانے سے چھوٹتا ہے افتاری کے سام تقتری جائیں گی آہو کھٹتے ہیں تیسری بات پر یہ فرمائی تھوڑی روزی پر نینڈیں کے چکار میں ریجی ایک میند تینوں قریب پرہی نہیں اور تینوںمل جائے تینوں گین پرہی نہیں اور سمبند یہ نینڈیں ویرازی ہو جاتی تو تینوں ہو جائے پہ combien جاتی نینڈے مجھے تینوں recib تب سے مجھے گے تو آدم ہو جائے گی ٹائم نہیں یہ ایک ایٹ پہ راضی دور دین کے جگل میں حدیث میں آتا ہے کہ دو جگل کی سونے کا انسان کو دے دیا جائے تو تیسر کی تباننا کرے گا اس کا پیٹ یا خائشات کا کو قبل کی بکٹی ہی بھرے گا اس نے تھوڑی روزی بند راضی ہو جو تھوڑی روزی پہ راضی دیتا ہے یعنی اس کو تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جائے گی تو تھکوے کی تیسری علامت یہ ہے تھوڑی روزی پہ راضی ہے مردانیوں کے پھر میں بردان بھر سے ایک سے دو دو سے چاہر ہر آدمی کی تمنت میں دو دکھران چاہر دکھران دس دکھران پھر واپس ایک پہ آیا ہے ایسے تھپی لگاتے ہیں پھولی ایسے گری تھوڑے تھوڑے پہ رہے گا چوتھی بار بھی فرمائی اور اس تیراح میں مہت کبھل رہی مہت کے تیاری میں جائے گا تب ریسلی کے رہنگت کا وقت آجائے ہمیشہ اس کی تیاری میں لکھا رہے گا تو یہ تھپوڑے کی علامتیں بتائیں گے اب ملے گا تھوڑے پہ ہیں تو پانچ وادے ہیں تھوڑے پہ کتنے وادے ہیں نمبر ایک انہاں دلہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں انہاں سے بردے پر جیسے ایک سالی جہانمت سوہے پہ اتھے بڑے بڑے پتھروں کے سوڑے دہشت داری ہوئی خوف داری ہوگیا ہے اور اس پر دنیا سکر کی موت ماتے ہوئی اس پر دنیا ملون جہانم سے رجاج پہ دی جہانمت کا خیصل کی خوف دیس اللہ کا دار اکھوڑا تو اللہ اس کے متقیقے کو معاف کریں اور تقوہ اس چامی سے تکر ہے اس کو امو سماء کریں ساری سماء تیماء جس طرح انہاں کلمہ آسمان سمانوں سے سجائے ہیں ایسے اللہ نے اپنے کلام کو تقوی کی آیتوں سے سجائے ہیں اللہ لگا میں چاہت جلا تقوہ ہے اور جیسے قرآن شروع ہوتا ہے یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے بلا شبہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا کلام ہے جس کا یقین ہونا اسے پڑھنے ملکو اور یہ ہدایت کے کتاب ہے اللہ اسی کرنے والوں کے کیا ہے تو پہلا انام کلاموں تمام کریں گے دوسرا انام اس کی روزی آسان کریں گے دعود علیہ السلام پرنا نے دقوے کی وجہ سے لوہے کو ان کے ہاتھ میں آتا تھا تو موم ہو جاتا تھا تو موم جس کو اتنی محنت کے بعد مدد کیا تھا ان کے ہاتھ میں موم کی جیسے زرہ بناتے ہیں زرہ روزی آسان کریں گے تیسوے اللہ تعالیٰ روزی ایسی جگہ سے لے گے جس کا گمانت نہیں ہوگا جس کا گمانت نہیں ہوگا جیسے ایک صحابی اس تنجے کے لیے گئے اور چوئے کے دریئے اسے سترہ شر بھی آگے سوچ نہیں سکتے سترہ شر مرارہ پرنا کے دریئے خجور تھی اس سترہ خجور نے جو بھی تھی ایک کھوکی میں باگلے اس میں سے کھاتے بھی رہنا کھلاتے تو ایک تھائیگی وہ میں رکھ لیا تو فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان گلی کے دمانے میں فرمایا ہے کہ دو سرما ہوئے ہوگی دو سرما ایک سیدنا عثمان گلی گردگرم کی شہادت کا اور اس بھردر میں میری وہ تھائیگی جو اللہ کے دمینے مجھ کو عطا فرمائی کہ وہ گم ہوگی جو تھائیگی میرے پاس تقریباً 27 ساتھ رہی کتنے ساتھ آپ کی حیات میں پھر اس کے پاس سندھی کے اکبر کا تو کمال فاروک کا تو پھر دور عثمانی اس میں سے میں ایک ہزار پچاس من حقیق کیوں میں ایک ہزار پچاس من اس کو کلو من کتنا کلو ہوتے ہیں ایک ہزار پچاس من من چاریس کلو کا من ہوتا تھا کیا ہے ٹھن من جو بھی یہ پورا نسال بھی من ایک ہزار کیا ہے پچاس پچاس من کتنا ایسی بار تو تپنے باروں کا پہلا ہی نام گناہوں کو معاف کریں گے عجل دوھرہ دیں گے عجل دوھرہ دیں گے اور روزی آسان کریں گے اور چوٹھے ایسی جگہ سے روزی دیں گے جس کا گماہ نہیں ہوں گا اور ہر زیق میں سے یعنی ہر تنگی میں سے راستہ دیں گے ہر تنگی میں سے کوئی راستہ بردر نہیں آتا ہے یوسف علیہ السلام سات دروازوں میں بند تھے لیکن تقلیل کی وجہ سے جانبہ کتا اور فرم غالب تھا تو وہ دروازے پر دوڑے تو اللہ نے ساتوں دروازے کھلتے چلے گئے ساتوں دروازے اللہ نے بندہ سے بچا گیا ہر زیق میں سے راستہ ہے ہر فرنگی میں سے راستہ ہے اور ایک اور فائدہ ہے چھٹا ہے جانبہ کہتے ہیں ان اللہ معال متقیم کہ اللہ کا متقیم کے ساتھ ہے جیسے ان اللہ معال صابرین ان اللہ لانا صبر کرنے والے ساتھ ہے ان اللہ لمعال محسنین ان اللہ یہ صبر کرنے والے ساتھ ہے ان اللہ bastards احبور متوکڑین اللہ CCTV توقل کرنے والے رہے ہیں ان اللہ ی rifle متتہہرین اللہ تعالیٰ یہ فواق صاف کے دنے والے کو محبوب رہے ہیں تو یہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہء تو یہ وثاہہہہ ہے جس میں سے بندہ اللہ کا محبوب ہی بن جاتا ہے اور اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور جب بندہ اس کے ساتھ ہونے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو گیا ہے ساتھ ہو گیا تو سوالی نہیں آتا سارے کام اس کے بند پر چلیا کہ یہ بنانے والا ہے جب ساتھ مینے جیسے محنود اور ایاز کا قصہ ہے جب ایاز نے کہا کہ جو جس پہ ہاتھ رکھنے وہ اس کا ہے محنود نے کہا تو ایاز کر رہا تھا تو بسنے رہے گئے کہ یہ کتنا نادان ہے نہ سمجھے اس کو اعلان نہیں نہیں سمجھ گیا رکھا ہے پھر بادشاہ نے کہا کہ تم کیوں نہیں ہاتھ رکھتے کہ یہ آپ کا اعلان کیا ہے یہ اعلان ہے کہ جس پہ آپ رکھے گا سوڑے پر چانی پر پر جو بھی میں نے یہاں سامان پھیلا رکھتا ہے تو اس کا مادت بن جائے گا وہ بولین کے ایسا ہی ہے کہ میں جس پہ ہاتھ رکھوں وہ میرا ہو جائے گا تو بادشاہ کے سر پہلا ہے جس کے سر پہلا ہے بادشاہ کے سر پہلا ہے جب بادشاہ ہی میرا ہوگی تو کپڑا ایک تھانے میں ختم ہو جائے گا سوڑا دو دین توڑا ہے ختم ہو جائے گا مجھے تو جب بھی ختم ہو گا تو بادشاہ کو پہلا ہے ہم اور چاہیے جب بادشاہ ہی میرا ہو گئی تو اللہ جب بولیا تو بکنیا تجھ کو تجھ سے مانکے سب کچھ مانک لیا تجھ کو تجھ سے مانکے سب کچھ مانک لیا پھر اس دعا کے بعد میں ہاتھ پھٹنا سکتا ہے جب اللہ ہی میرے نہ سکتا ہے تو تطوری کے دریئے آنا ملتا ہے اب وہ روزے کے دریئے حاصل ہوتا ہے اب تیس کے اور آخری بات یہ اس کا بنا ہے فضیلت تو سنتی ہیں سننا کی ہے روزانہ اپنی مسجدوں میں اور اسی دیمار سے سننا ہے کہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں فضائر روزانہ پڑھیں جیسے ایک لئے منتقل پڑھیں گے تو منتقل پساتھ ہی فضائر روزان پڑھیں اور دوسرے بھی تو آپ فضائر عامان پڑھیں گے جس میں فضائر روزانہ موجود ہی ہے ایسے نہیں کہ منتقل پڑھیں تو فضائر روزانہ چھوڑ دیں گے اگر اللہ روز پڑھو لیکن واقعی کی دابوں پہ ساتھ ہے سادر تذیرس صاحب نے اب محصد میں نے اس کے تقویٰ اور تقویٰ کیا ہے وہ آپ نے سنا اور اس کے فائنلک ہے وہ بھی آپ نے سنیں اب یہ تقویٰ کم حاصل ہوگا اور یہ اللہ آپ کے سارے فضائر فائنلک میں ہم سن رہیں کب ہم اس کے حاصل کرنے والے بنیں گے تو اس کے لئے علماء فرماتے ہیں کہ وہ اعمار اور وہ مشاگل جو اس ماہ مبالد میں اللہ کی طرف سے کرنے کے لئے کہے رہے ہیں اور جس کو اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھایا اور صحابہ نے کر کے دکھایا اس کا کرنا ہی اصلاً قبوے کا حاصل کرنا ہے اور اس ماہ مبالد کے ایک ایک لبے کو وصول کرنا ہے یہ کہنا پڑے گا کہ حدود رفلے سے کوئی گزر رہا رہا ہے آٹھ دیں گزر گیا کنہیں گزر گیا وصول کرنے والے کر دیئے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں عمل کرنے والے عمل کر رہے ہیں اور جنہوں نے یوں ہی گزر گیا تو ان کا بھی گزر گیا لیکن جنہوں نے ضائع ہونے سے بچا دیا دل اللہ کو دعوت اور عبادت میں گزر گیا تو واقعہ تک وہ اس مہینے کی مدوتوں کو سمیٹنے اور کھوٹنے والے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے اور ان کو اللہ نوازے کا تکوے سے بھی اور تبدیل پر جو ہاتے ہیں اس کو بھی انگر لے گا تو کیا عمل ہے ایک نمبر پہ تو وہ فریضہ ہے وہ پہنچ اکار میں سے ایک ہے اس مہین کو والد میں بہت سے مسلمان اس فریضے سے بھی مہنے ہیں ہاں ان کی بھی فکر کرنے کی ضرورتیں ہیں ایک راکے پہ فساد ہوا عید کے لئے اس کی وجہ یہ بتائے ہیں کہ انہوں نے رمضان کے روزوں کا کھلے عام انہیں عام توڑا ہے وہاں کے ملہوں کو آیا گا تو اللہ کی رازگی کا سبب بنائے اور اید کے لئے وہ خوشی کا ہوتے ہیں وہ گمی سے بدل گیا ہاں تک وہ یاد ہو گیا یہ بات ہے ہاں انہوں نے مجھنے ہاں 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 ہاں